کرونا وائرس کے باعث پوری دنیا ریسیشن یعنی معاشی گرابت کا شکار ہے اور دنیا بھر میں بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے اس ریسیشن کو پچھلے نوے سالوں کی بدترین ریسیشن قرار دیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی جب مارچ میں کرونا وائرس آیا تو ملک بھر میں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کرنا پڑا جس کی وجہ سے معیشت کا پیہ رک گیا اس نوک ڈاؤن کا سب سے زیادہ خطرہ تھا دہاری دار طبقے کو اور حکومت کو جلد یہ احساس ہو گیا کہ شہریوں کی جانوں کو نہ صرف کرونا سے بچانا ہے بلکہ بھوک سے بھی اس دوہری مشکل کا حل تھا احساس ایموجنسی کیش پروگرام جس کے ذریعے اب تک ایک کروڑ تالیس لاکھ گھرانوں میں ایک سو تیہتر ارب روپے فرام کیے جا چکے ہیں نہ صرف یہ بلکہ تامیلاتی شعبی کو فوری کھول کے دہاری دار طبقے کو روزگار بھی فرام کیا گیا کرونا پہ کافی حد تک کابو پانے کے بعد پاکستان میں معیشت کی بحالی بھی واضح ہو رہی ہے آئی ایم ایف نے ایپریل میں پیشنگوئی کی تھی کہ مالی سال دوہزار بیس میں پاکستان کی جیڈی بی گروت منفی ایک اشاریہ پانچ فیصد ہو گی لیکن جون میں اس کو منفی صفر اشاریہ چار فیصد ریکارڈ کیا گیا یعنی حکومت کے بروقت فیصلوں کی وجہ سے کم سے کم نقصان ہوا یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ تقریباً چالیس ممالک کی فہرس میں سے صرف دو ایسے ممالک تھے جن کی پیشنگوئی میں بہتری ریکارڈ کی تھے موڈیز نے بھی میل کے مہینے میں پاکستان کی آؤٹلوک کو سٹیبل سے انڈر ریویو کو ڈاؤنڈریٹ کر دیا تھا جس کو آگست میں واپس سٹیبل کر دیا گیا کرونا کے منفی معاشی حصرات کے باوجود جولائے دوہزار ڈیس میں جولائے دوہزار انیس کے مقابلے میں ایکسپورٹس یعنی برامدات میں چھ فیصد اضافہ ہوا جبکہ ایف بی آر کے ریوینیو میں آٹھ فیصد اضافہ ہوا اس کے علاوہ جولائے کے مہینے میں پاکستان سٹاک ایکچینج دنیا کی دوسری بہترین سٹاک مارکٹ رہی اور تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کے بعد سمنٹ کے فروغ میں پچھلے جولائے کے نسبت چالیس فیصد اضافہ دیکھنے گا اس سب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی جامعہ حکمتی عملی سے نہ صرف جان کی حفاظت ہوئی بلکہ معیشت کو ممکرہ نقصان سے بھی بچایا اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی بہالی ایک V شیپ ریکاوری ہوگی جو کہ بیسٹ پوسیبل شیپ آف ریکاوری ہے